شور جڑیا سایتیا ایوام شکشا آپ سب کو پرنام کرتا ہوں میں بندل خند سے آیا ہوں اس چھتر کی بات میں باد میں کروں گا اپنی کعویاتر کی بات بھی باد میں کروں گا پہلے میں آپ سب کو سمبودھت کرتا ہوں کرپیا دھیان دیں میں بھاشا کا آدمی ہوں اور کےول کبھی ہوں جبکہ میں چکشا کا چھاتر تھا چکشا میں ہی میری نوکری تھی لیکن میرا ساہت میں بہت روشی تھی تو آج سموپستیت سوی ویسسٹ سمیانی مہانوہو پدم سممان سرنکھلا کے نو نرمیت کٹمب کے آتنی سدشگنو میں عبد کشور جڑیا آپ کا عبینندن اور برنام رپنام کرتا ہوں میں یہ بات کل سے کہہ رہا تھا کہ ہم ایک کٹمب بنائیں اور واقعی میں آج ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک کٹمب ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پدمسری والے لوگ ہیں وہ آدھرنی ڈھولکیا جی کو یہ نہ کہیں وہ جیسے ان کے گھر کے لوگ بابو جی کہتے ہیں ہم سب پورے دیش کے لوگ بھی ان کو بابو جی کہیں یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہو جائے تو ہاں تو میں کہتا تھا کہ یہ پریگلپنا کو جو ساکار کیا اور اس سمویلن کی جو آیوجنا کی یہ پاریوارک انفوتی کی پارس پرک سنبھل سہیوگ کی پولک اور ہرش کی آنند اور اُتساہ کی سرجنا کر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پدمسری ہیں وہ سمرپن کے ویقتی ہیں کسی بھی چھیتر میں ہو آپ سب کا وائسسٹ آپ کی پرگیا پرکھرتا آپ کا کابی کونشل اور ویمل شاردہ کے دھول پرشاد کے انویشن کی پنڈ پتا کا جو آپ پھہرا رہے ہیں کیونکہ جو بھی جو کام ہو رہا ہے وہ سب شاردہ کی کرپا سے ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ شولہ کلائے ہیں جس کا اوتار کرشن ہے ساکشات کرشن ہے اس کی چار چار بھیج سے چونسٹ کا ویدیائیں پیدا ہوتی ہیں آپ سب لوگ کسی نہ کسی ویدیہ پر پارنگت ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے متھی کی گتی جس طرف ہوگی اسی طرف اسی طرف آپ کے رت کی رت کی گتی ہوگی کیونکہ سواردھی بھی رتھی میں تھوڑا سبدوں کا میرا کام ہے کبیدہ میں میرا کلا پکش پر کام ہے تو جو سواردھی ہے وہ بھی رتھی ہے اور سواردھی میں بھی رتھی سبدوں جھوڑا ہے تو اس رت پہ اس رت پہ سواردھی بھی بیٹھا ہے اور اس رت پہ پرمارتھی بھی بیٹھا ہے اور دونوں رتھی ہیں تو سبد خود بتاتا ہے کہ سواردھی بھی رتھی پرمارتھی بھی رتھی جیسی متھی ویسی گتھی ایسو رت بھی دنیا تو دنیا تو وہ رت ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب کے انویشن کی پنڈ پتا کا ترنگت ہو رہی ہے اور آپ سب کی تپشیا کی جو بھلت سورتی ہے وہ یہاں آکار لے رہی ہے آپ کے تپشیا کی پھلت سورتی کے روپ میں آکار لیتا ہوا یہ ہے سودرشن سربت اور منگل میں کشماکر کی شوی ننمت ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کشماکر یعنی بسند ہوتا ہے تو اس بسند میں تمام لوگ بیٹھے ہیں کوئی کلا سنسکرتی کا آدھر نہیں بیٹھے تھے ابھی سینیما کی بات کر رہے تھے تو اس کشماکر میں کلا سنسکرتی کا رنگین پریدرش بھی ہے اور سکشا کی ترنگت پتاکائیں بھی ہیں کہیں ناد نرطی کی ہماری بہن کل بہت اچھی پرسودی دے رہی تھی تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں تو اس پورے کشماکر میں اس بسند میں کہیں رنگین پریدرش ہے تو کہیں سکشا کی ترنگت پتاکائیں ہیں کہیں ناد نرطی کی کونن کونن دھونیاں ہیں کہیں ناد نرطی کی کونن کونن دھونیاں ہو رہی ہیں جو اوپر ان کا جو سمرپن ہے اس پہ الگ سے تھوڑی باغے بات کرتا ہوں میں پہلے جو میں لکھ کے لائے اس کے بعد کل سے سام کر تو میں نے بابو جی اوپر چار چھت پنتیاں لکھیں بے بھی آپ سنیں گے اور وہ اس لیے نہیں لکھی وہ میں نے جو دیکھا وہ لکھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں پرکرتی کی امرائیاں اور کہیں نئی للک کہیں سورتال کی گمک کہیں چطور تولکا کی چمک تو کہیں رتنوں کی دمک اور دیش کے ویوشائے کے اتھکرش کی لالسہ کے نہ جانے کتنے کلا فلک اور سودھ سنسرگوں میڈم نے دیکھا تھا کتنا سودھ پرک باتیں کریں تو یہ سب لوگ جو ہے وہ ساردہ کو سمرپت ہیں ان کی ایک تپشیہ ہے ان کی ایک سادھنا ہے ان کا اکسرم ہے اور یہ سب ساردہ کا پرشاد ہے آپ کے لگل کا پریفلن ہے تو آپ کتنے جانے کلا فلکوں کے اور سودھ سنسرگوں سے جن میں کیرتیمانوں کی سگندت سرمنوں کا یہ بسند اپنے چرم بیوہو کے ساتھ یہاں اپستیت ہے اور اس کی آیوجنا جس پریفال نے کی ہے وہ ان کی ادبھاونا ان کی سوچ بہت سرائنی ہے سچ مچ کبھی ایسا نہیں ہوا لوگ پندوسی لے کے بیٹھ جاتے تھے پر ان کو پھر سے جوڑا گیا اس جوڑنے سے کیا سنبل پیدا ہوا آپ سب جانتے ہیں اور یہ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی تپشہ اور جو سادھنا ہیں اس کا کارن یہ دیش کی اربرا بھومی کی بھاونا کی پرنیتی ہے یہ دیش اتنی اربرا ہے آپ جیسے لوگوں نے اپنی تپشہ کی تو دھرتی دینے میں کوئی سنکوش نہیں کرتی ہے اس نے اتنا دیا لوگ کہتے میرے پتا جی کہا کرتے تھے کالے فلدی بیجا نام بیجا ڈالیے کبھی نکال میں پھلے گا لیکن آپ لوگوں کی تپشہ اتنی جلدی پھلت ہوئی مجھے نہیں لگتا تھا مجھے یا کسی کو اتنی جلدی یہ سب ملنے والا ہے پر اب وہ بات بدل گئی ہے نیا بھارت ہو گیا ہے کھوڑ کھوڑ کر لوگوں کو لیا جا رہا ہے میں سویم چکستک ہوں چکستک تھا ریٹائر ہو گیا ہوں میں چالیس سال دیہات میں رہا میں نے چھندوں کے چھندوں کا پریشکرن کیا چھندوں کو ساستریت آ دی تو میں سوچ رہا تک بھئی اتنے بڑیا چھند میں کبھی اپنے چھند پڑھتا تھا میں کہا بھئی چھندوں کا عادت کون سمجھے گا کیونکہ وہ کافی سلسٹ ہو گئے تھے کافی ان میں میں الانکارکتہ آئی تھی کبھیتہ کا جو کلا پکش ہے وہ ہی میں نے پیدا کیا ہے راج بھاشا میں برج بھاشا میں اور لوگ بھاشا میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھومی اوربرا ہے اسی کی پرنیتی ہے اور یہ سب ساتھک ساناتن اور سنسکرتی کی بھارتی اشمیتہ پر ستھ پر آدھارت شیو اور سندر کی اسٹھاپنا ہے یہ جو آپ کا اور یا میرا کسی کا بھی یہ سممان ہویا ہے یہ ستھکی شیو کی اور سندر تا کی اسٹھاپنا ہے یہ اس بھومی کی پرہب ہے اس بھارت ورش کی جے ہے یہ ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہے یہ تو اوپر سے آیا ہے یہ تو اس کی کرپا ہے بھائی شیو جی مہارا شیو جی ڈھولے کی بہت بات کرتے ہیں بھگوان کے اترکت پردیہ کی تو یہ بھارت ورش کی جے ہے یہ اسی کی وجہ ہے اور اسی کا یہ سب دھرورہ ہے ہم سب اس کی ابھیرچنا کرتے ہیں پوزن کرتے ہیں بندن کرتے ہیں ہم اسی کے جنی ہیں اس لئے ہم دھنی ہیں ہم اسی کے جنی ہیں اس لئے ہم دھنی ہیں تو یہ میں لکھ کے لائے تھا اور کل میں نے جب آدھر نی کا کرتیتی تو سب لوگ جانتے ہیں ان کے ویقتیت کو میں نے دیکھا جو سویرے سرٹ پہنے تھے سام کو وہی سرٹ پہنے کیا گئے کیوں رامین میں کہا گیا ہے رامین میں کہا گیا ہے جی میں ابھیویکی پوروش شریر ہیں شریر کی سجیا تو ابھیویک پوروش کرتے ہیں جو ویویکی ہوتا ہے وہ شریر کی سجیا نہیں کرتا ہے تو آپ جب انہیں ان کا ساکشات پریشے ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہا گیا نا ویدیاد اداتی وینیم تو یہ جو وینے سیلتا ہے ان کی یہ بہت ہی بہت ہی درشنی ہے اور اتنا ان کے پرکرتی بھی بس گیا ہے کہ کچھ پوچے متی اور پورے پریوار میں اس وینے سیلتا کی پردکرتی ہے اس کا پردیویم ہے اس لیے کہ وہ کل بات ہو رہی تھی کہ جو آشرہ ہی تے نر نگھنے رے پر اپدیش کچھل بہو تے رے لیکن جو آشرن کرتا ہے تو آپ کے آشرن میں ہے آپ کے پریوار میں وہ وینے سیلتا بس گئی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کتنے پرکرتک ہیں اور اتنے پرکرتک ہیں کہ انہیں پرکرتی سے تعداد مکل لیا آپ جانتے ہیں ایک پرکرتی باہر ہے ایک پرکرتی بہتر ہے یہ بھی ترگون آتمک ہے یہ بھی ترگون آتمک ہے لیکن جب آپ اس پرکرتی کو آتما ساتھ کر لیتے ہیں آپ سے تعداد مہ ہو جاتا ہے تو آپ صدد ہو جاتے ہیں وہ جو ایکسٹرہ ان کو پردائل کیا گیا ہے اس طرح کی طرف سے وہ اس لیے نہیں کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ یہ پرکرتست ہو گئے ہیں ان کو پرکرتی پورش کہا جانا چاہیے تو کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ برحم پرکرتی اور مانوش تین چیزوں ہی ساری سرسٹی کو ہیں تردہ یہی چیزیں ہیں اب اس میں سے سریمان نے مانوش اور پرکرتی کو ایک کل لیا ہے تو اس طرح کیا کرے گا بھائی وہ تو ایکسٹرہ ہی دے گا آپ پرکرتست ہو گئے ہیں اور پرکرتی کو آتم ساتھ کرنا بہت بڑی چیز تو آدمی تو سہج ہے سہج کا مطلب ہی ہوتا ہے جو سہج ہے جو ساتھ میں ہی پیدا ہوا سہج اور جا جو ساتھ میں پیدا ہوا وہ سہج ہے یہ سہج ہی ہے ان کا یہ کچھ بنانے سے بننا نہیں ہے گھٹانے سے گھٹنا نہیں ہے ان کو تو پرکرتی کے انکول لینا ہے تو پرکرتی ان کے انکولن ہے جب پرکرتی کے یہ انکول ہے تو یہ پرکرتی ان کے انکول ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کرتی بھی پرکرتی ہے تو یہ کرتی ان کی پرکرتی سے میل کھاتی ہے یہ وہ ہی کرتے ہیں جو ان کی پرکرتی کہتی ہے تو تو ایک بات اور ہے اس طرف دیکھ کے ہم لوگ کل سے بڑے پھلکت ہیں بڑے رو مانشت ہیں کہ آپ نے یہ سب آیوجن کیا ہم سب کو بھلایا اور ایک اس لوگ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ویدوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلی لائن کہنی تو ہے کہ یہ ضرورت نہیں تھی لیکن کہنا ہے بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا اور پرایا اس میں تو تمام لوگ جڑے ہیں یہ میرا ہے تیرہ میں اپنے لیے کروں تیرہ لیے کیوں کروں تو گڑنام لگو چے تشام لیکن ادار چریتا نام تو بس ادھائی و کٹم بکم بس ادھائی و کٹم اسی کو لگتا ہے لگ سکتا ہے اسی کو سوچ سکتا ہے وہ ہی سوچ سکتا ہے جو ادار چریت ہو جس کا چریت ادار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا سب کا صحیح ہوگی لیتے ہیں وہ ادار تک ہی بات نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو سب جانتے ہیں تب ہی ان کے اندر بس ادھائی و کٹم بکم کی بھاونہ یاگرت ہوتی ہے اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کہاں سے آیا ہوں میرا کیا کام ہے اور میری تھوڑی سی سی سیوہ ساہیتی کیا ہے میں آپ سے بتاؤں میں کلاتیرت خجوراؤ کا جو ڈسٹک ہے مدد پرشت شترپور سے وہاں سے میں آیا ہوں اور راجوائید پریوار میں میرا جنم ہوا میری سبھی نے کہا آدھر نے دھولکی ہے سر نے تو سب کو دروید کر دیا سب کو سجل کر دیا کیونکہ وہ ایسا سب یہی رہے تھے میں بھی اسی طرح کا تھوڑا پرنیاتمہ ہوں میرے پیتا جی بہت بڑے جوتشی تھے بہت بڑے چترکار تھے ان کو نوالکیشور چترسالہ میں ان کے شہیشف کانو نے پڑھایا گیا تھا بہت بڑے سنگیتکار تھے اگر کوئی دوسرے سے تیسرا سور لگا دیتا تھا تو بتا دیتے بہت بڑے کبھی تھے لیکھک تھے ان کا سارا بڑے ویدوان اور سہج پرکرتی کے تھے ان کا پرہا میرے اوپر پڑا میں چکستہ کا ویدیار تھی تھا لیکن ان کے سانید میں ان کی جب گوشتیاں چلتی تھیں تو میں ویدوانوں کو سنتا تھا رامین کی اوپر ان کی ایک پستک تھی چار سو پریشت کی تو ان کی سراہنہ اور ان کا پروسہن ہی میری انتی کا کارن بنا تو میں نے انیس سو ستر میں جیوازی ویشوید دیالے سے آئر وید کی بی ایمیس کی ڈگری پرابت کی تھی اس میں میرا سورن پدک تھا اور پرانتو میرا من کعبی کی طرف جہادہ جاتا تھا میں نے سبھی پراشین کبھیوں کو پڑھا اور میرا من کبھیتا کے کلاپکش پر بہت آکرشت ہوا ہوا یہ کہ میں 20 سال کا تھا تب مجھے ساہیتیا لنکار کی اپادی دے گئی اور میں نے میری پہلی پستک پرکاشید ہو گئی اور وہ چھندو بدھی تھی تو میں چھندو بدھی کعبی کی پرمپرہ کا پوشن کرتا ہوں اس طرح سے تمام سممان ملے ہی ہے جیسے سب آپ لوگوں کو ملتے ہی رہتے ہیں لیکن اس میں سے ایک آدھو لیکنی ہے وہ میں بتاتا ہوں اتر پردیس ہندی سنسطھان کا ایک پورشکار تھا جو لوگ بھاشا کے لیے اکھل بھارتی اس طرح پر ایک بھاشا کو دیا جانا تھا اور وہ بندیلی کے لیے مجھے بارہ میں دیا گیا اور میرا جو کام ہے وہ راج بھاشا برج بھاشا اور لوگ بھاشا میں لیکن کھیول کلا پکش پر ہے کیوں کہ میں نے دیکھا کہ قریب پچاس برسوں سے کبیتہ کا جو بھاو پکش ہے وہ تو سب لکھ رہے ہیں کلا پکش پر کوئی کام نہیں ہوا اور جس بندیل کھنڈ سے میں آیا ہوں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پہلا آشاری کبھی ہندی ساہت تکا کبھیندر کشب بندیل کھنڈ میں ہوئے جن کی رام چندری کا اتنی کٹکلسٹ ہے کہتے تھے کہ جاکو دین نہ چہیں بیدائی پوچھیں کشب کی قویتائی اگر کشب کی قویتہ پوچھ لی جاتی تھی تو کسی سے اس کا عرث نہیں نکلتا تھا اس میں سترہ سو علنگکار ہیں ویدوان کہتے ہیں کہ وہ سبدوں کا آزائب گھر ہے کہتے ہیں کہ کشب کو کٹھن کعوی کا پریت ہے اس طرح سے تو جو انہیں کلا پکش کیا اس پر میری روشی گئی اور اس بیچے اور آپ لوگوں کی کرپا سے شاردہ کے پرشاد سے میری چار قویتائے اہمے پارٹھکر میں سامل ہیں جبکہ میرا چکستہ کا کام تھا لیکن ساہت میں یہ پجمسری ملا اور چار قویتائے میری اہمے پارٹھکر میں پریویس میں اور فائنل میں لاغ ہوئی ہیں تمام ڈیجرٹیشن اور پی ایڈی تو ہو ہی رہے ہیں اس طرح سے میں نے تمام جگہیں بندیلی کا پرتنید تو کیا کئی لوگوں نے میرے اوپر آ لکھے میں نے ان کے اوپر لکھے اس طرح سے پانچ پستکیں میری پرکاشت ہو گئی ہیں اور وہ ہیں ڈاکٹر جڑیا کے سرنگار گیت اسطوطی کی شبد بھومی گوپی گیتا کارے کنھائی کے کان لگے ہیں اس میں برج چند مادھوری کا ہے اور میں نے آدھرنی کو وہ پستک بیٹ کی ہے اس میں ایک پستک ہے گوپی گیتا جس میں کلا پکش کا بہت کام ہوا ہے جس میں پورے چند کا چند سلسٹ ہو گیا ہے اور اس کے آرث نکالنے والی کٹنا ہی جاتی ہے پورے چند دونوں طرف پیرلنے جا رہا ہے اس طرح سے میرا تھوڑا کام ہے اور پریشکرت بندیلی یا کہنے جی ساستری بندیلی ساستری راج بھاشا پریشکرت راج بھاشا اور برج بھاشا اس طرح سے اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا الانکرن اس کا کلا پکش کا پرگٹن جرور ہونا چاہیے اور میں مہارانی لکشیوائی کے چھتر سے ہوں اور میں مہاراج چھترشال کے ہاں سے ہوں اور میرے یہاں بھوشن کبھی ہوئے پدماکر کبھی ہوئے تلسیداز جی ہوئے میلتی سرنگپت ہوئے اس طرح سے میں اس چھوٹی سی گندل کھنڈ سے آیا ہوں اور میرا جو کبیتہ کا کام ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ ایک چھوٹی کبیتہ سن لیں اور تاکہ یہ بلکہ ایک چھنڈ ہی سن لیں آپ جو کلا جو شلپ کے چھتر سے ہے اور وہ گوپی گیتہ کا چھنڈ ہے اور میں اس کو آپ کو سیوہ میں رکھتا ہوں وہ اس میں آپ دیکھئے کعوی کا جو کلا پکش ہے وہ کیسے پرکٹیت ہوا ہے روپک ہے بانشوری کا اودھب کا جو گوپیوں کے لیے جاتے ہیں جو بھرمار گیت ہے اس پرمپرا کا یہ گیت ہے یہ پورا ستک ہے اس کا ایک چند رکھتا ہوں وہ اودھب کہتے ہیں گوپیوں سے دیکھیں سب لوگ بہت دیال سے سنیے کیونکہ یہ سبدوں کا کھیل ہے اور یہ کلا پکش جو ہے وہ مستس کے سنا جاتا ہے بھاو پکش ہردہ اسے سنا جاتا ہے تو آپ سب اس چند کو بہت سنیں کل میں دیکھ رہا تھا تمام لوگ سہتک برتی کے ہمارے پریوار کے لوگ بھی ہیں تو اس چند کو بہت دیان سے سنیے وہ تم تو مرلی ہو جو اپنے ونس کو چھوڑ کے آئی ہے اور نائکہ میں بھی پیدا ہوا ایسے بھنشی کی بنی ہو انش کان کے کروں میں ناچتی سی مرلی ہو سب تسرو تشوں کو پرادین کرنے پہ راگ رنگ کی لکیر کھانچتی سی مرلی ہو تم مکھ چومتی ہو کہ چم آبتی ادھر گد پریقشا ہوتی ہے تو مکھ چوم رہی ہے یا تو اس کا اس کا موچھ امری ہے اپنا موچھ امری ہے مکھ چومتی ہو کہ چم آبتی ادھر کہن ہو سورو میں اب اس میں آپ دیکھیں جو کلا پکش ہوتا ہے اس میں ایک سبدا ہے سورس اس کو تو جب بھنگ سبھنگے عمد کرتے ہیں تو جب سو کو ہٹا دیتے ہیں تو رس رہ جاتا ہے جب سا کو ہٹا دیتے ہیں تو سور رہ جاتا ہے سور کے بھی دو عرث ہوتے سور جو راگ راگنی میں نکلتا ہے سور مانے دیوتا یہ کشن ہے کہ کوئی گوالے کا لڑکا ہے تو سورس کو تین جگے سے جب توڑتے ہیں تو یہ سبھنگے عمدتا ہے مکھ چومتی ہو کہ چم آبتی ادھر کہن ہو سورو میں سور میں سورس جانچ تیسی مرلی ہو تم او کٹی پٹ میلے پٹ پٹ پہ لکھے سنے پتر کو سدے بانچ تیسی مرلی ہو تیسی مرلی ہو